السلام علیکم میں ہوں تسنیم اور آپ ہیں میرے ساتھ پیجن گارڈنگ چینل پر آج میں آپ کو کولیس پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کے کتنے مختلف مختلف کلر ہوتے ہیں اور یہ پتیوں کا شیب بھی تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو یہ میں بتاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت اورنامنٹل پلانٹ ہے اور دیکھنے میں بہت آخر لکھ دیتا ہے اس کے کیونکہ بہت دیفرنٹ کلر اور شیلٹ ہوتے ہیں اور خوبصورت کلر ہوتے ہیں دیکھیں گوبل شیلٹ ملکے دے گے گرین اور یہ میروں صرف شیلٹ پر مزم ہو لے گے تو یہ خوبصورت دیکھنے میں یہ لبتا ہے تو اس کو ہم کیسے گروہ کر سکتے ہیں اس کو ہم دو تری میں سے گروہ کر سکتے ہیں ایک تو ہم اس میں اس کو سیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور دوسرا کٹنگ کے ذریعے سیٹز ایک ہے اس کے کہاں ہوتے ہیں سیٹ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ اس کے سیٹ سے یہ اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کافی ڈھمپے ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں یہ جب ڈرائے ہوتے ہیں تو یہ سیٹز بند کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم لگا سکتے ہیں تو اس سے اس کی گروہ تو سکتے ہیں لیکن اس سے گروہ جو ہے اس کی سیٹ سے جو گروہ تے وہ تھوڑی سلام ہوتی ہے سلو بھی ہوتی ہے اور ذرا تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے لیکن کٹنگ اس کے مقابل میں کٹنگ سے اس کی گروہ جو ہیا وہ آسانی کے ساتھ ہوتی ہے تو لہذا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کو کٹنگ سے ہی لگاتے ہیں کٹنگ سے تقریباً اگر ہم اس کی کٹنگ لگاتے ہیں تو تقریباً دو ہفتے میں یہ جھڑ پکڑ لیتی ہے پکڑ لیتا ہے پودا اور اس کی گروہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی اس کی کٹنگ ہم کہاں سے لیتے ہیں کٹنگ کو لے کر ہم کیسے لگاتے ہیں اب جیسے یہ میرے پاس پودا ہے یہ دیکھیں یہ پولیس اب ہم اس کے اوپر کی سائٹ سے لیں گے اس کی کٹنگ کو جو نیا اوپر کی سائٹ سے لیں گے اور اس کی لیتز نکال کر پھر ہم اس کو پود میں لگائیں گے تو اب پہلے میں نے کیا کر رہا ہے کہ اس میں نے پود تیار کر لیا ہے ایک پود میں نے تیار کر لیا ہے اور اس میں میں نے کیا چیز ہے یہ دیکھیں میرے پاس پود تیار رکھا ہے اس پود میں کیا چیز ہے گارڈن سوائل ہے اور تھوڑی سی کوکو پیٹ ہے اس میں ڈرینے جھول بہت اچھا ہونا چاہیے یعنی سوائل بہت سوفٹ ہونی چاہیے اور اس کا سوائل جو ہے اس میں ڈریننگ سسٹم اچھا ہونا چاہیے سوائل میں جب ہم پانی ڈالیں تو ایزیلی پانی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے ایسی یعنی ہم سوائل لیتے ہیں پوٹنگ سوائل کیسی لیتے ہیں کہ بہت سوفٹ ہو سوائل اور اس کا ڈریننگ سسٹم اچھا ہو جائے ایسی لیتے ہیں تو اسی لیے میں نے اس میں کوکو پیٹ اور گارڈن سوائل لیتے ہیں اچھا اس کی جب ہم کٹنگ لیتے ہیں تو اس میں ہارمون کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ سوفٹ اس کی جو مطلب برانچز ہوتی ہیں سوفٹ ہوتی ہیں تو سوفٹ برانچز کو اگر ہم ہارمون نہ بھی لگائیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہرنہ یہ ہوتا ہے کہ نائنٹی ڈگری پر اس کی کٹنگ لیں یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ سمپلی کیا کریں اس کی کٹنگ لے لیں کسی بھی پودے سے اور اس کو جو پوٹنگ سوائل تیار کیا ہے ایک پوٹ تیار کیا ہے اس میں آپ اس کو لگا دیں تو اس میں بہت ایزی ٹو گروئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہ بہت ایزی ٹو گروئی ہے تو لہٰذا اور اس کی بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سردیوں میں زیادہ اچھی طریقہ سے چلتا ہے گرمی میں بھی چلتا ہے لیکن جہاں پر یہ مویسٹر اچھا ہو جہاں کا وہاں پر یہ یعنی انوائرمنٹ اس کا جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے ٹھنڈا گونی چاہیے اس کو بس دو تین گھنٹے کی دھوپ جو ہوتا ہے صبح کی دو تین گھنٹے کی دھوپ کافی ہوتی ہے لیکن اگر کئی سے چھنکے تھوڑی سی دھوپ آ رہی ہے دیر تین چار گھنٹے بھی آ رہی ہے لیکن ہلکی آ رہی ہے تو بھی یہ سروائیو کرتا ہے اور بس اس کے ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے بس اس کی سوائل جو ہے وہ موائسٹ رہنی چاہیے تو اب میں اس کو آپ کو کٹنگ لگا کے بتاتی ہوں اس کی دیکھیں یہ جو پورشن ہے نا یہاں سے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ والا تو ہم یہاں سے ایک کٹنگ اس کی لے لیں گے یہ یہ کٹنگ اس کی ہم یہاں سے لے لیں گے یہ جو ہے یہ کٹنگ ہم یہاں سے لے لیں گے دیکھیں یہ ہم نے اس کی یہاں سے ایک کٹنگ لے لی ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کی لیپس کو نکال دیں گے اب میں لیپس کو یہ جو ہے اس کی لیپس کو نکال دوں گی نیچے سے دو تین رہنے دوں گی اور یہ کٹنگ لگاتی tempt کہ How to 그� молод sacrificed تو اس کی لیوپس نکال دیتیں لیپس نکال گئے اور پھر اس کو اس میں لگا دیں کیونکہ لیپس اگر لگی رہیں گی نا تو پھر وہ پاور جو ہے وہ لیپس کے گروہ کرنے میں کرچ ہو جائے گی اور اس کی روٹس بننے میں روٹس بننے میں مشکل ہوگی لہذا ہم اس کی جو لیپس ہیں وہ نکال رہا ہے لیپس نکال کے ہم دو ایک لگی رہنے دیں گے دو ایک لگی بھی رہنے دیں گے تو یہ یہ دیکھیں میں نے کٹنگ اس کی تیار کر لی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹنگی تیار ہو ہو گئی ہے اس کی اب میں اس کو لگا دیتی ہوں اس پوڈ کے اندر یہ کٹنگ اس میں لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ کٹنگ لگا دی ابھی اسی پوڈ میں میں جو ہے نا دوسری کٹنگ بھی لگا دوں گی اسی پوڈ میں اب میں کیا کرتے ہوں ایک اس کے اس کے برابر سے یہ کٹنگ لے لیتی ہوں اور اس میں لگا دیتی یہ دیکھیں اوپر سے لینی چاہیے اس کی کٹنگ جو ہے نا وہ گروئنگ جو اس کا پوائنٹ ہوتا ہے نا وہاں سے اس کی کٹنگ لینی چاہیے تو یہ بھی اس کی بھی میں لیوز جو ہے ان کو نکال دوں گی اور لیوز نکال لے کے بعد اس کو اس میں پوٹ میں جو میں نے یہ پوٹ رکھا ہے نا جہاں یہ کٹنگ لگی ہوئی ہے یہیں پر اس کو دوسری کٹنگ کو بھی لگا دوں گی اس کی لیوز کو نکال لیتی ہوں یہ میں نے اس کی دیکھیں لیوز نکال لی ہے یہ دیکھیں لیوز نکال لی ہے اس کی میں نے اس کو بھی میں اسی طرح لگا دوں گی اس میں یہاں پر ایک ہول کر لوں گی اس میں ہول کر کے اور یہ اس کو میں کٹنگ کو لگا دوں گی یہ دوسری کٹنگ بھی لگا دی اسی طرح میں یہ ساری کٹنگ لگا سکتے ہوں لیکن ابھی یہ میں دو ہی کٹنگ لگا کر اس کو کیا کرتے ہوں تھنڈا والی جگہ پر رکھوں گی تھنڈی جگہ پر رکھوں گی تاکہ اس کی گروہ جو اچھی طرح میں میں وارٹرنگ نہیں کروں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ دیکھیں اس کی میں نے پہلے سے مویسٹ کر رکھئے اس کی سوائل کو اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ جہاں پر دھوپ نہیں آتی ایسی ٹھنڈی جگہ پر رکھوں گی سائے والی جگہ پر تاکہ اس کی گروہ جو اچھی طریقہ سے ہو سکے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں اسے کہاں رکھوں گی یہاں دیکھیں یہ سب ایسے پودے بڑے والے لگے میں میرے اور اس سے یہاں پر اس دھوپ ہی نہیں آتی ہے بہت معمولی سے آئے گی تو آئے گی اب یہ منی پلانٹ جیسے لگا ہوا ہے تو میں کیا کروں گی اس کے سائیڈ میں کر کے اس کو دیکھیں یہ میں نے ایک کٹنگ بھی اس کی چمپا کی یہاں لگائی ہوا ہے اسی طرح سائے میں رکھا ہے تھوڑا اب میں یہ جو میرا پوٹ ہے اس پوٹ کو جہاں میں نے جیس میں کٹنگ لگائی ہے اس پوٹ کو میں سائیڈ میں رکھوں گی جہاں مویسٹ مویسٹر بھی سے ملے اور مویسٹر بھی سے ملے گا اور دھوپیاں نہیں آئی گی تو یہ تقریباً دو ہفتے میں اس کی گروہ شروع ہوتی ہے تو میں دیکھوں گی اس کی روٹس تیولپ ہوں گی تو پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی بتاؤں گی تو امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ بہت ہی خوبصورت اور ارنمنٹل پلانٹس جو ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے یہ مجھے گرین والا یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ اس کا کلر بھیتنا ہو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے تو امید کرتی ہوں یہ آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا آئندہ کسی اچھے ٹپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ